بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے موشباش ہوں گے ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار سی ہائی وے چکن کڑاہی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ ضرور پرائی کرجئے گا اس کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں چھے سے ساتھ میں نے ہری مرچے لیا ہے ثابت ان میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے کیونکہ جب مرچے فرائی کرتے ہیں آپ تو پھر یہ پھٹ جاتی ہے اندر سے تو اگر آپ کٹ لگائیں گے تو پھٹیں گے نہیں چار بڑے سائز کے ٹماتر لیا ہے ان کو کٹ لیا ہے دو کپ تیر لیا ہے تیر اس لئے زیادہ لیا ہے کیونکہ چکن کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد ہم تیر نکال لیں گے باقی کا اور جو تھوڑا سا کڑائی میں ڈالے گا وہ ہم استعمال کریں گے باقی کا ہم نکال لیں گے آدھا کلو چکن لیا ہے آپ اس کی کونٹیٹی اپنی ضرورت کی حساب سے لے سکتے ہیں آدھا کٹیوی کالی ملچ لیا ہے آہا آہ 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 مزیدار سی ہائی وی چکن کڑاہی سب سے پہلے میں نے اویل ڈال لیا ہے اویل کو گرم کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنا چکن ڈالیں گے چکن کو فرائی کرنا ہم نے دو سے تین منٹ ایک طرف سے دو سے تین منٹ دوسری طرف ہم نے فرائی کرنا ہے اس کو تو اویل گرم ہوگا میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا اویل گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر اپنا چکن ایک طرف سے اس کو فرائی ہونے دیں گے پھر اس کی سار چینج کریں گے تو ایک طرف سے چکن فرائی ہو جکا اب اس کی سار چینج کریں گے دوسری طرف سے بس کو فرائی ہونے دیں گے دوسری طرف سے بس کو فرائی ہونے دیں گے ہی سار چکن فرائی ہو جکا اب اس کو آئے نکال لیں گے نکال لیں گے آید اندر اپنا چکن فرائی ہو چکا اب اس کو بہائی نکال لیں گے آید اپنا چکن فرائی ہونے دیں گے چکم نے نکال لیا ہے یہاں پہ میں جو ہری مرجے لیے بھی تھی وہ اس کے اندر ڈال کے فرائی کر لوں گی ان کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے زیادہ نکال لیں مرچوں کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب ان کو نکال لیتے ہیں بھائی اب یہ جو ایکسٹر اوئل میں نکال لوں گی اور جو پرائی کے لیے اوئل چاہیے تھوڑا سا جتنا بھی آپ کو اچھا لگے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں میں جتنا مجھے اچھا لگے کا میں رکھوں گی تقریباً ہاف کپ کے قریب میں رکھوں گی اور بھائی کا میں نکال لوں گی تو ایکسٹر اوئل میں نے نکال لیا ہے اس کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی سادر نے چاول بنائے اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا اوئل میں نے رکھا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی ازرک اور لسن کا پیسٹ میٹھیں گے پرائی کتے میں کٹویں گے اب اس کے اندر میں ڈالیں گے کٹویں گے تو رسک کریں گے یہاں پہ ہم دال دیں گے اس کے اندر چھکن جو ہم نے فری کر رکھا ہوا تھا فلیم بلکل لو کر دینی ہے اور اس کو ہم گلنے دیں گے ٹوماٹروں کے ساتھ چکن کو بھی تھوڑا سا اور گلنے دیں گے ٹوماٹروں کو بھی تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھیں گے بکل لو فلیم پہ ٹوماٹروں کو دم پہ رکھیں گے پانچ سے چھ منٹ ہو چکے اب ان کو چیک کرتے ہیں ٹوماٹرے اچھے سے چکن کے اندر مکس ہو چکے اور اچھے سے گل بھی چکے اب یہاں پہ اس کے اندر ڈال لیں گے ہم پاؤڈر مسالے فلیم میڈیم کریں گے نمک و کالی مچ دھنیا اور زیرہ چاٹ مسالہ اور چیلی فلیکس پسوری میتی اب چار سے پانچ ملٹ اس کی بھنائی کریں گے چکن کی بھنائی میں نے کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈال لیں گے لیمون جوس جو میٹھے ہم نے فرائی کر کے رکھئی تھی وہ ہرا گھنیا اگر چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں میں کوئلے کا دھوہ دوں گی کوئلہ میں نے گرم کر لیا ہے کوئل رکھیں گے کوئلہ رکھیں گے کوئل اور اس کو دھک دیں گے اوپر سے دو منٹ کے لیے تو فرینٹ دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں بہت اچھی حوشبوو آ رہی ہے اور جو کوئلے کا سموکی سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا اس کا لگتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو ابھی ہماری جو ہائیوے چکن کڑاہی ہے وہ تیار ہو چکی ہے میں ڈی شوٹ کروں گے فائنل لوک کے ساتھ آپ سے ملوں گی تو فرینٹس تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردہ سی ہماری ہائیوے چکن کڑاہی بہت ہی مزے کی بنیاں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے بلکل بازار جیسی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں داوتوں میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومیٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ